اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے کینوہ کے اندر جمیل نوری نستالیک اردو فاؤنٹ کیسے لکھ سکتے ہیں تو کینوہ کے اندر اردو فاؤنٹ جمیل نوری نستالیک لکھنے کے لیے آپ کو یہ تین فائل ڈاؤنلوڈ کرنی پڑیں گی گوگل کے اوپر سے ایک ہے پاک اردو انسٹالر ایک ہے کرلپ اردو فاؤنٹک اور ایک ہے جمیل نوری نستالیک فاؤنٹ یہ اپنے تین فائل گوگل سے آسانی سے ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہیں آپ نے وہاں سے زیف فائل میں ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اور اپنے کمپیوٹر کے اندر ان کو ایکسٹریکٹ کر لینا ہے جب آپ پاک اردو انسٹالر اپنے کمپیوٹر کے اندر ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کریں گے تو یہ دیکھیں جہاں پہ یہ میرا ایرو کا آپ نشان دیکھ سکتے ہیں یہ جہاں پہ انگلیش لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کلیک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ کرلپ اردو فانٹک ہے یہ والی جو فائل ہے اور یہ جو دو اردو کے آپشنز آ رہے ہیں یہ پاک اردو انسٹالر سے آ رہے ہیں اور جو جمیل نوری نستلیک ہے یہ آپ نے اپنے کمپیوٹر کے اندر اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے ایکسٹریکٹ کر لینا ہے تو کینوہ کا جو فری والا ورزن ہے اس کے اندر ہم کسٹم فاؤنٹ یوز نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک ٹرک لگائی ہے جو کہ آپ بھی لگا سکتے ہیں وہ ہر کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے آپ نے سرچ میں جانا اور یہاں سے ورڈ پیٹ سرچ کر لینا ہے اور اس کو اوپن کر لینا ہے تو اردو لکھنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ ہم اس کا فاؤنٹ جو ہے وہ فل کر لیں گے بہتر پر اور یہاں سے اپنا جو جمیل نوری نستلیک فاؤنٹ ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے آپ ادھر جے پریس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آگے جمیل نوری نستلیک یہاں پہ ہم نے کلک کیا اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے یہ انگلیش والے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اردو سلیکٹ کر لینا ہے تو سمپل ہم لوگ یہاں پہ اردو لکھیں گے یہاں پہ ہم مثال کے طور پر یہ لکھ لیتے ہیں کینوا کے اندر اردو کیسے لکھیں تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ لکھ لیا ہے اس کا سائز ہم تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں تاکہ یہ برابر آ جائے جو بھی کلر کا آپ نے لکھنا ہوگا آپ نے یہی سے سلیکٹ کر لینا ہے تو میں مثال کے طور پر وہاں پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں بلیک میں لکھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کلر یہاں سے چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لیکن میں بلیک میں لکھنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو بڑا کر لینا ہے زوم ان کر لینا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ آپ نے کر لی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کا ہم سکرین شوٹ لے لیں گے ونڈو بٹن کو دبا کر آپ نے پرنٹ سکرین والے بٹن کو دبا جائنا ہے تو آپ کا سکرین شوٹ ہو جائے گا تو آپ کی یہ فوٹو سکرین شوٹ کے اندر سیو ہو جائے گی اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے سکرین شوٹ کے اندر تو سکرین شوٹ کے فولڈر میں اپنے ڈیک سٹاو پر ہی ڈکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہماری پکچر آگی اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم کریں گے ایڈٹ اور یہاں سے ہم سلیکٹ ٹول میں جائیں گے اور اس کو یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے اس فاؤنٹ والے جسے کو اور کرو پر پریس کر دیں گے اس کے بعد ہم یہاں سے سیو کر لیں گے یہاں پر یہ دیں گے تو اس طرح یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے فاؤنٹ کے بیکرانڈ ریموو کریں گے آپ نے چلے جانا ہے ریموو بیکرانڈ ویب سائٹ کے اوپر یہاں پہ ہم کریں گے اپلوڈ ڈیمیج تو یہ دیکھیں یہ ہمارا سکرین شاٹ کے اندر یہ پکچر پڑی ہوئی ہے یہاں پہ ہم لے آئیں گے تو یہ دیکھیں اب اس کا بیکرانڈ ریموو ہو چکا ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد ہم چلیں گے کینوہ کے اندر تو یہ آ گیا ہمارا وائٹ بیکرانڈ یہاں پہ ہم کر لیں گے اپلوڈ اپلوڈ پر کلک کریں گے تو وہ ہم نے فائل کی تھی ڈاؤنلوڈ میں ہوگی ہماری یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ہمارا فاؤنٹ آ چکا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہم نے ایز ایف فوٹو کے طور پر ہم نے یہاں پہ امپورٹ کیا یہ ایک ٹیکسٹ نہیں ہے یاد رہے کہ ہم نے ورڈ پیڈ کے اندر یہ فاؤنٹ ایڈ کیا وہاں سے اس فاؤنٹ کا سکرین شاٹ لیا اور اس کو کروپ کر کے اس کا بیکرانڈ ریموو کر دی تو یاد رہے کہ یہ ایک پکچر ہے یہ ایک ٹیکسٹ نہیں ہے جو بھی آپ نے کلر سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے وہی سے کر لینا ہے کہ آپ کس کلر میں یہاں پہ لکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں سمپل آپ جمیل نوری نستلیک کینوا کے اندر لکھ سکتے ہیں تو یہ میری اگر ٹرک آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں تو اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تھانکس فور واشنگ